ٹیکس کلیکشن جو سب سے بڑا ٹیکس اکٹھا کریں گے آپ وہ میں نے آپ کو پہلی بتا دیا کہ اس میں یہ کوئی خاطر کوئی اضافہ نہیں ہے جی ملکل ٹھیک ملکل ٹھیک میری آپ کو آواز ہوئی میں آپ کو ایک ٹویٹ دکھانا چاہتا ہوں سابق وزیر خزانہ عساق ڈار صاحب نے ایک ٹویٹ کی ہے آپ نے کہا کہ انہوں نے ہر چیز میں بیڑا گرہ کیا کسی چیز میں اضافہ نہیں کیا ایک چیز میں بڑا ٹکاوہ اضافہ کیا اور پاکستان کی تریح میں اتنا اضافہ نہیں کیا وہ ایک ٹویٹ دیکھنے تو اس کے بعد بڑا اس میں کہلے گا کہ قومی اسمبلی میں یہ ایڈار صاحب کی ٹویٹ ہے جی آج کی پاکستان کا قومی کرزہ پی ڈی آئی کے تین سالہ دور میں یہ انتالیس ہزار نو سو عرب رپے پر جا پہنچا ہے جب عمران نیازی نے دو سر اٹھارہ میں حکومت سنبھالی تھی تو یہ کرزہ چوبیس آئے تھے دس ہزار رپے کم کرنے الٹا بڑا دیا پندرہ ہزار وہ بھی صرف تین سال میں صرف کسی نہ کسی چیز میں اضافہ تو کیا ہے کوئی نہ کوئی تو کرزہ دیں اس حکومت کو آپ دیکھیں یہ یہ بڑا گھمگیر معاملہ ہے اور یہ پاکستان کی بدقسمتی ہے اس کو اگر آپ ایک اور تناظر سے دیکھیں تو جو فسکل ڈیفیسٹ ہوتا ہے جو حکومت کے اقراجات اور حکومت کی آمدن جو ہوتی ہے اس کو فسکل اس کا اس کے فرق کو فسکل ڈیفیسٹ کہتے ہیں ہمارے تین سال کا جو فسکل ڈیفیسٹ تھا وہ چار ہزار دو سو عرب تھا ان کے تین سال کا جو فسکل ڈیفیسٹ ہے وہ دس ہزار سات سو عرب یعنی کہ تین سال کا ان کا خسارہ جو ہے ہمارے تین سال کے خسارے سے دگنے سے بھی زیادہ ہے اور یہ جو آپ نے ٹویٹ دکھائی ہے یہ حقائق ہے یہ سٹیٹ بیک کے فگر ہے یہ فائنانس منسپی کے فگر ہے یہ ہمارے پہ ازام لگاتے تھے کہ ہم نے لون کرزوں پہ یہ حکومت چل رہی ہے آپ کو یاد ہوگا کہ چیف صاحب نے بھی کہیں ہمارے دور حکومت میں معیشت کے بارے میں بڑی پریشانی دکھائی کہ کرزے بہت بڑھ رہے ہیں اس ملک کے اور بڑے گھمگیر معاملے تو ہمارا جو اس کا دیکھیں جو کرزے ہوتے ہیں وہ ہمیشہ آپ جی ڈی پی کے ریشو سے دیکھا جاتا ہے تو ہمارے دور حکومت یہ سبتر پرسنٹ آف جی ڈی پی پہ کھڑے تھے پبلک ڈیٹ بدقسمتی سے آج یہ نوے فیسٹ کے لگ بگ قریب جا پہنچے گئے آپ کی معیشت کا نوے پرسنٹ کا حجم جو ہے وہ اب کرزوں پہ چلا گیا ہے اور یہ اور پندرہ ہزار عرب یعنی کہ جو ہم نے ہم نے پانچ سالوں کے اندر دس ہزار عرب سے کرزہ بڑھایا اور انہوں نے تین سالوں کے اندر ڈیڑھ سو عرب سے کرزہ بنائیں یعنی کہ ڈیڑھ گناہ کرزہ زیادہ انہوں نے صرف تین سالوں میں لیا اور ابھی اگر ان کی حکومت دو سال اور مکمل کرتی ہے تو میں سمجھتا ہوں شاید یہ ڈھائی گناہ سے بھی زیادہ یا تین گناہ سے بھی زیادہ پہنچ جائیں اور آج آپ کے حالات یہ ہیں کہ تین ہزار عرب روپیہ جو حکومت اکٹھا کرتی ہے وہ تین ہزار عرب تو اس نے صرف سود کی ادائیگی کر دی اور یہ ہمارے دور حکومت میں کتنی ادائیگی تھی یہ صرف پندرہ سو عرب کی یعنی کہ سود کی ادائیگی آپ کی دنگنی ہو گئی ہے جو پنجاب کا بجرنا مقروض کر دی ہے اور دیکھے اگر تو کوئی ان کے ڈیویلپمنٹ کے پروجیکٹ نظر آ رہے ہوتے ہیں اگر کوئی نظر آ رہا ہوتا کہ انہوں نے کوئی میگا پروجیکٹ کر دی ہیں کوئی ڈیویلپمنٹ بنا دیئے کوئی انہوں نے روڈ نیٹورک اور سٹینھن کر دیا ہر چیز میں جو ہے سست روی ہو گئی ہے سی پیک کا پروجیکٹ ہے وہ سستی کا جو ہے وہ شکار ہو گیا ہے کسی قسم کی ڈیویلپمنٹ نہیں ہو رہی اور جو یہ پروجیکٹ کر رہے ہیں ان کی بھی قیمتیں ہمارے سے تین تین چار چار گناہ زیادہ ہیں جس طرح بی آرٹی کا میٹرو کا پروجیکٹ ہے جو انہوں نے ایک سو تیز میں کیا تو وہی پروجیکٹ ہم نے اس اس قیمت میں چار پروجیکٹ کر دی تو یہ بدقسمتی سے حقائق ہیں اور میں ہوں کہ آج پاکستان ایک دلدل میں پھنس کیا ہے اور جتنی دیر یہ چلتے رہیں گے پاکستان اور اس دلدل میں پھنستا جائے گا اور اچھا آپ کے خیال میں یہ لنگر خانے اور پناہ گئے مفت بن جاتی اس پر کوئی خرچہ نہیں آتا سر دیکھیں یہ تو ایک میں نے آپ کو کہا ہے یہ پروپو گینڈا کیمپین ہے ان کی کیا آپ یہاں جو جو بے روزگار لوگ ہیں آپ کتنے لنگر خانے کتنے لنگر خانے انہوں نے بنائے ہیں تو آپ آپ کے گنتیوں انگری پہ آپ گنتی کر لیں اور کتنے لاکھوں ہزاروں لوگ جو ہیں بقول ان کی اس میں کھاتے ہیں تو آپ کو پتا چلے گا چند سو یا چند ہزار لوگ جو ہیں وہ وہ ان لنگر خانوں کا استعمال کرتے ہیں تو یہ دیکھیں پہلی بات یہ آپ کو تو معیشت کو اتنی ترقی دینی چاہیے کہ لنگر خانوں کی ضرورت ہی نہ پڑے آپ کی تو کوشش یہ ہونی چاہیے کہ دیکھیں یہ ہی تو فرق ہے کہ کہیں آپ لیپ ٹاپ بانٹے تھے اور وہ لیپ ٹاپ آپ جو بانٹے تھے اس کے نتیجے میں آج آپ کی جو جو سرویسز کی آئی ٹی کی جو ایکسپورٹ ہے وہ پانچ رب پہ پہنچ گئی اگر یہ ہماری جو دس سالہ پنجاب کی حکومت جو تھی اور جو پانچ سالہ حکومت ہماری فیڈرل میں تھی اس میں اگر ہم لیپ ٹاپ پروگرام نہ انٹریڈیوز کرتے تو شاید آج آئی ٹی سیکٹر کے اندر یہ اتنی ایکسپورٹ نہ ہو کیونکہ یہ وہی بچے ہیں جن کے پاس جو لیپ ٹاپ خرید نہیں سکتے تھے لیکن یہ جو مسلم لیگ نون نے جو لیپ ٹاپ ان کو دیئے اس کے اوپر یہ سافٹ ویر پروگرامنگ اور فری لانسنگ کرتے ہیں اور اس کے تحت جو ہے یہ آج اتنی بڑی بڑی جو ایکسپورٹ کے فگر پتا رہے ہیں اس میں وہ جو جو بنیاد رکھی تھی وہ ہماری حکومت نے رکھی جس کے یہ جو ہے کریڈٹ یہ دے رہے ہیں یہ بات ویسے ٹھیک ہے میں پریکٹیکلی جانتا ہوں میں نے پاکستان سے کچھ سوفٹ ویر ہیں وہ بنوائے ہیں جو ہمارے مختلف سٹور پر وہ چلتے ہیں تو وہ جس کے پاس ہے اس کے پاس لیپٹوپ میاں صاحب اللہ کو چار ہزار یورو اس کو میں اب تک دے چکا ہوں یہ بات ٹھیک ہے ایسے آپ کی اس میں اس میں کوئی شک نہیں ہے اس سے وہ یہ بڑی بات ہے کیونکہ مجھے پتا ہے وہ ایک دفعہ سے مجھے تصویر میں نے کہا یہ تو کہنا جی وہ پنجاب حکومت سے ملا تھا جب میں پڑھ رہا تھا تو اسی میں دیویلپر مجھ پر دیویلپ کرتا ہوں اچھا پی ڈی ایم کی تحریک پر کہہ رہا ہے کیا اب فیصلہ کن تحریک یا فیصلہ ریزلٹ